میاں محمد علی وٹو نے میڈیا کو بتایا کہ پل کی منظوری ہو چکی ہے لیکن کام شروع نہیں ہو سکا میاں محمد علی وٹو نے میڈیا کے توجہ سے ڈی سی پاک پتن احمد سحیل کیفی اور مقامی ایم پی اے میاں فرخ ممتاز خان مانکہ سے اپیل کیا ہے کہ پل کی تعمیر کا کام جلد جلد شروع کروایا جائے تاکہ پل کی خستہالی کی وجہ سے آہ روز ہونے والے خادثات سے بچا جا سکے ریپورٹ عصیف علی جلدہ کے چھے ماہ تو خراب ہے اے پولی تقریباً دو ماہ تو جلدہ اندہ سروہ ہو گیا ہے منظور شدہ ہے کوئی کسی نے آتے حالے تک کتھے جلدہ کم نہیں کیتا نماز بڑن جانے ہیں تو کبڑے خراب ہو جانے ہیں انہیں اتحاسے بہت ہوئی نو جلدہ ہے تو جلدہ ہے سریکٹر کھالا ہو کلڈی کھانا تو کلڈی کھا جاندہ ہے یا فس گیا یا کوئی مسئلہ بن جاندہ ہے تو کوئی نے کوئی آستہ ہو جاندہ ہے آئے دن ہی اے بڑی مسئلہ بنی ہی ساڑے واسطے گزارش ہے کہ وزیراعلا نو یا وزیراعظم صاحب نو اپیل کرنے ہیں کہ ساڑی جلی مین پھولی ہے تمیر کیتی جا رہے صاحب کا کانسلر میاں محمد علی وٹو بیل گانج تصیل دلہ پاک پتن شریف ہے ارز اے ہے کہ اے پوختہ سڑک جا رہی ہے میک ماہائی ویالہ نے بنائی آئی تے اے ڈیڑھ مینہ ہو گیا ہے اندھا ٹھیکا ہویا ہے دو پورا تعمیر تھا جن دے جو ایک بان گئی تے ہیک رہ گئی تے اے اے ڈھیکے دار انہوں کھاٹ گیا ہے تے باؤں تے انہوں نے نا ایٹ لائی نہ کچھ تے گزرنا مشکل ہویا کھڑا ہے اہل علاقہ واسطے بڑا پرابلم ہے کہ کئی آدھسے ہو گئے ہیں کئی بچے بچے جیڑے آئی سکول جاندے ہیں انہوں نے بڑا پرابلم بڑا کھڑا ہے تے بڑا پریشان ہے وزیراعلا پنجاب تے وزیراعظم پاکستان نو اپیل ہے کہ فوری طور تے ساڑھی اے پول تعمیر کیتی جاوے تے پانی داوی مسئلہ ہے اس طرح ہے کہ بھی اتھو دا گزرنا اوکھ ہویا کھڑا کے اتھا کو پانی اتھے کھڑا ہے تے آہ بنے پینٹوے تے بڑا پرابلم ہے فوری طور تے ساڑھا مسئلہ حال کیتا جاوے اپیل کی اہل علاقہ دی طرف ہو اپیل ہے تے سارے دعاویں دے سن کے فوری ساڑھا مسئلہ حال کروا ہو